جنم کب لینا ہے اور مرنا کب یہ ہم ڈیسائٹ نہیں کر سکتے پر کیسے جینا ہے وہ ہم ڈیسائٹ کر سکتے بہت دیسے لوگ ہیں جو اپنے جندگی کو لے کر چنتہ میں رہتے انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کریں کیا کیونکہ ہم سب کی جندگی میں پرابلم ساتھی رہتی سمجھ سے آتی رہتی کھٹنائیں گھٹتی رہتی ان سب چیزوں سے ہم گھبرا جاتے ہم اپنی جندگی سے ہار مان لیتے لیکن نہیں ہمیں گھبرا جانے سے یا اپنی جندگی سے ہار مان لینے سے ہماری سمجھ سے کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اور بڑھ جاتا ہے اس اسطحیتی میں ہمیں پیسنس ہے یہ بنائے رکھنا ہے اور جاننا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ پرابلم کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اس کے گہرائے تک جانا ہوگا اور اس کا سولیوشن کیا ہے اس پہ ہمیں پھوکس کرنا ہو کیونکہ کوئی بھی سمجھتی اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کا سمادھان نہیں ہے حل نہیں ہے ایک بات آپ جان لیجئے کہ ادھی آپ پرابلم پہ دھیان دوگے تو آپ کا گول دکھنا بند ہو جائے گا اور ادھی آپ اپنے گول پہ دھیان دوگے تو آپ کا پرابلم دکھنا بند ہو جائے گا اس لئے جتنا ہو سکے صرف اپنے کام پہ دھیان دینا شروع کر دو اور اپنے لکھ کو پانے کیلئے جی جان لگا دو کیونکہ جب آپ کا لکھ پورا ہوگا جب آپ کا سپنا پورا ہوگا تو اس کی وجہ سے جو آپ کو خوشی ہوگی اس خوشی کے ساتھ آپ کا پرابلم پہت کم یا نا کے برابر لگنے لگے تانیوات بیشتو پلو شکر